جی اسلام علیکم دیس اور پردیس سے کہ تمام دیکھنے والے سننے والے چاہنے والے دوستوں کو پیار بڑا سلام آج کی یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے بنائی جا رہی ہے جو پرتگال کے علاوہ کسی بھی دوسرے شنگن کنٹری کا ریزیڈنس کارڈ رکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ پرتگال کا ریزیڈنس کارڈ حاصل کریں اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جی اگر آپ نے پرتگال کا ریزیڈنس کارڈ لینا ہے اور آپ کے پاس کسی دوسرے ملک کا ریزیڈنس کارڈ ہے تو جب تک وہ پرمنٹ ریزیڈنس کارڈ نہیں ہوگا تب تک آپ پرتگال کا ریزیڈنس کارڈ نہیں حاصل کر سکتے یا اس کو چینج نہیں کروا سکتے تو اس میں میں آپ کو دو آپشنز بتاؤں گا جن میں آپ جا کر پرتگال کا ریزیڈنس کارڈ لے سکتے ہیں سب سے پہلی آپشن تو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کسی بھی دوسرے یورپین کنٹری کا پرمنٹ ریزیڈنس کارڈ ہے تو وہ پرتگال میں آ کر آرٹیکل ون سکسین میں ون ون سکس میں صرف میں اپنی اپوائنٹمنٹ بنا کر پہلا ریزیڈنس کارڈ حاصل کر سکتے ہیں یا اپنا یورپین ریزیڈنس کارڈ جسے کہا جاتا ہے کہ وہ چینج کروا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اس کے لیے آپ کو یہی چاہیے فشکال نمبر آپ کا سوشل سیکیورٹی نمبر اور بروف آف ایڈریس اور چوتھی چیز کہ آپ کر کیا رہے ہیں اگر آپ سیلف ایمپلوئیڈ ہیں تو آپ کے پاس ایکٹیویٹی ہونی چاہیے اور اگر آپ کسی کے پاس جوب کر رہے ہیں تو ورکنگ کانٹریکٹ اور اس کانٹریکٹ سے اٹلیسٹ آپ کے پاس تری سیلری سلیپس ہونی چاہیے اور اگر آپ سیلف ایمپلوئیڈ ہیں جیسے میں نے ایکٹیویٹی کپٹ آیا یا اگر آپ کی کوئی کمپنی ہے تو اس سے آپ کے پاس تین جو ہیں وہ رسیبوں ویرد ہونی چاہیے تو یہ ہو گیا پرمنٹ ریزیڈنس کارڈ ہولڈر کے لیے اچھا وہ تمام لوگ جن کے پاس ٹیمپریری کارڈ ہے وہ کیا کر سکتے ہیں وہ پرتگال کا ریزیڈنس کارڈ کیسے لے سکتے ہیں ان کے لیے میں یہ انفرمیشن دوں گا کہ آپ پرتگال کا جو ریزیڈنس کارڈ ہے وہ آرٹیکل 123A میں لے سکتے ہیں اگر آپ کی کسی بھی دوسرے یورپین کنٹری میں کمپنی موجود ہے تو آپ پرتگال میں اسی کمپنی کی برانچ کمپنی بنا کر تو اس آرٹیکل جو میں نے آپ کو بتایا ہے 123A اس میں آپ صحف میں اپائنٹ برٹ بنائیں گے اور اس کے لیے آپ کی پرتگال میں کمپنی اوپن ہونی چاہیے یہی اس کی مین شرط ہے تو آپ کے پاس اگر تمپریری ریزیڈنس کارڈ ہے اور اسی دوسرے یورپین کنٹری میں آپ کی کمپنی اگزیسٹ کرتی ہے اور آپ پرتگال میں ایک نئی برانچ کمپنی بناتے ہیں تو وہ تمام لوگ جن کے پاس تمپریری ریزیڈنس کارڈ ہے وہ بھی پرتگال کا ریزیڈنس کارڈ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اسی طرح جیسے میں نے پرمننٹ ریزیڈنس کارڈ والوں کے لیے بتایا کہ آپ کے پاس ٹیکس کا نمبر ہوگا آپ کے پاس سوشل سیکیورٹی نمبر ہوگا آپ کے پاس پروف آف ایڈرس جسے اتشتہ دودی جنتہ دفریکزیہ کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی اس کمپنی پہ اگر آپ کی کسی قسم کی کوئی ریسیپس وغیرہ بنی ہوئی ہیں تو یہ سب پروف آپ کو چاہیے ہوں گے جس سے آپ تمپریری کارڈ کے ساتھ بھی پرتگال کا پہلا ریزیڈنس کارڈ حاصل کر سکتے ہیں آپ سب اپنا خیار رکھئے گا دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ